اللہ رب العالمین آئیے جس آیت مبارکہ کی حوالے سے گفتگو کا آغاز مجھے کرنا ہے اس سے پہلے نبی محترم رسول محظم شافع عمم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بلی آدم حضور احمد مجتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نازمیں جھوم جھوم کر با آواز بلند ایک آواز ہو کر درود و سلام کے نغمات پیش کر لیں السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الارتکاو اللہ تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرامی کا ہوتا ہے آج آپ حضرات کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ وسلم میں سے جس عظیم ہستی کا آج میں ذکر خیر کرنے والا ہوں ان کا نام نام اسم کرامی ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے اللہ کے برگزیدہ نبی اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر جمیل کیا جائے گا انشاءاللہ اور ان کا ذکر پاک کرنے کی اصل نیت یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ دنوں کے بعد اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہِ ذرحجہ اپنی تمام تر برکت و رانائیوں کے ساتھ جلوگر ہونے والا ہے چونکہ پوری دنیا کے مسلمان ماہِ ذرحجہ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں اور انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے مالی کی نصاب حضرات اور وہ غریب حضرات جن پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق کے خیر سے نوازتا ہے اس کی راہ میں قربانی کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو چونکہ یہ مہینہ ہمارے درمیان جلوگر ہونے والا ہے تو اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عظیم جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیہ علیہ السلام کا ذکر جمل کرنے کی سعادت ااصل کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ویسے تو مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اجمالی طور پر ذکر ہوا ہے انشاءاللہ مختصر 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 جسے بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے خدم مصنونہ کے بعد قرآن پاک کے پارہ نمبر سیون سورت الانعام آیت نمبر سیونٹی فائف پڑی اللہ پاکی رشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی ساری بادشاہت دکھاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ عین الیقین کرنے والوں میں ہو جائے اس کے لئے درجن و مقامات پر مختصر 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 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمعیل ہوا مگر قرآن پاک کی 13 تیرہ سورتیں وہ ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ دیٹیل کے ساتھ حضرت عبرائیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے ان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی زندگی میں آنے والے قصوں کو بیان کیا گیا ہے ان تیرہ سورتوں میں سور بکرا بھی ہے سور انعام بھی ہے سورہ انکبوت بھی ہے سورہ شعرہ بھی ہے سورہ حج بھی ہے سورہ مریم بھی ہے سورہ انبیاء بھی ہے سورہ ابراہیم بھی ہے سورہ صحفات بھی ہے سورہ ممتحرینہ بھی ہے سورہ زاریات بھی ہے یہ قرآن پاک کی تیرہ صورتیں جن میں اللہ تعالی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیین والی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شاک ملے بلکہ ڈیٹیل میں بیان فرمایا ہے آپ کا اصلی نام ابراہیم ہے جو کہ ابن رحیم سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں پر بہت زیادہ مہربانی فرمایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کرم و رحم کرنے میں اور مہمان نوازی کرنے میں اب بے مصر و بے مصال تھے اس لئے آپ کو ابراہیم کہا گیا کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم حصل میں عبرم تھا عبرم کا مطلب ہوتا ہے بزرگ آپ کو ابراہیم عبرم سے جو ابراہیم بنا کیوں کہا گیا اس کی ایک وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ آپ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے فادر ہیں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے والد ہیں آپ اس لئے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے ہر دین میں آپ کی عزت ہوتی ہے اس لئے بھی ابراہیم کہا جاتا ہے آپ یہاں تک کے عرب کے مشرقین بھی آپ کی عظمت کرتے تھے اس لئے ابراہیم کہا جاتا ہے آپ کو آپ کی کنیت ہے ابوزیفان یعنی بہت بڑا مہمان نواز احتمام کے ساتھ احتمام کے ساتھ سب سے پہلے مہمان نوازی کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے گھر میں چار دروازے بنا رکھے تھے چار دروازے ایک تو آپ کا گھر مین رو پر تھا سلک کے کنارے اور اس گھر میں آپ نے چار دروازے بنا رکھے تھے ایک سامنے کی طرف ایک پیچھے کی طرف ایک رائٹ سائیڈ کی طرف ایک لیف سائیڈ کی طرف اور جو بھی باہر سے گزر تھا آپ اس کی مہمان نوازی فرماتے اور یہ اسپیشلیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کہاتے تھے جب تک کسی مہمان کو شریک نہیں کر لیتے تھے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا خلیل اللہ لقب کیوں ہوا خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست ہر والی کو خلیل اللہ نہیں کہا جا سکتا یاد رکھئے گا خلیل کی دیفینیشن کے اندر دیٹیل ہے اگر آج کا بیان میں آپ کے سامنے صرف خلیل کے اوپر کروں کہ خلیل کسے کہتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا سپیشلیٹیز ہوتی ہیں اس میں کیا کیا فضائل ہوتے ہیں کیا کیا کمانات ہوتے ہیں مگر خلیل کے حوالے سے مکمل دیفینیشن جو یہ دیٹیل ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر پانگا صرف اتنا سمجھ لیجئے ہر والی کو بھی خلیل اللہ نہیں کہا جا سکتا یہ کچھ سیلیکٹیڈ بندے ہوتے ہیں یہ کچھ چنے ہوئے بندے ہو جنہیں اللہ تعالی خلیل بناتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں وہ ہیں جنہیں اسپیشلی طور پر خلیل اللہ کا نقب دیا گیا اور آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کیوں کہا گیا اس پر ایک واقعہ سنیئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر میمان کے کھانا نہیں کہتے تھے بہت دیر تک انتظار کرتے ہیں کوئی آ جائے کوئی آ جائے کوئی نہیں آتا تھا نا تو گھر سے نکل جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے کوئی میمان مل جائے اس کے ساتھ کھانا کھانا ہوں گا یہ احتمام کے ساتھ میمان نوازی کرنے والے پوری دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ایک مردبہ اسی طریقے سے انتظار کیا کوئی نہ آیا گھر کے مینگٹ پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی جائے تو مہمان مناؤں کوئی جائے ہی نہیں رہا بہار سے کس کو مہمان منائے بہت دیر گزر گئی تو آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے بہار نکل گئے بہت دور کا چکر لگایا لیکن اللہ کی قدرت اور اس کے مشیط وہی جانے کوئی مہمان نظر نہ آیا خیر بہت دور کا سروے کرنے کے بعد جب کوئی مہمان نہ ملا تو ریٹن آئے اپنے گھر پر تو گھر کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا سلام و دعا کے بعد فرمایا یہاں کیسے کھڑے ہو بھئی اور کس کی اجازت سے کھڑے ہو اس نے کہا اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو اچھا کون ہو تم اس شخص نے کہا کہ میں ملک الموت اللہ کا فرشتہ حضرتِ عزرائل علیہ السلام ہوں اچھا خیریت تو ہے کیسے آنا ہوا کہا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ میں بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں ضرور بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا خلیل کون بنا اللہ نے کسی اپنا خلیل بنایا اگر تم مجھے بتا دو گے اور اس کا ایڈریس بتا دو گے تو میں اسے تلاش کرتے ہوئے بہت دور تک بھی نکل جاؤں گا تو نکل جاؤں گا جب وہ شخص مجھے مل گیا میں اس کے پاس رہوں گا اس سے کبھی جدہ نہیں ہو جاؤں گا ہاں جب موت آ جائے گی تو پھر مجھے بھی جدہ ہونا اس کو بھی جدہ ہونا ہے لیکن وہ بندہ کون ہے نیک جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے تو حضرت ازرائل علیہ السلام نے کہا حضرت وہ اللہ کا خلیل کوئی اور نہیں ہے وہ آپ ہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے کہ حضرت اللہ نے آپ تو خلیل بنایا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ازرائل یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بیس پر خلیل بنایا ہے کس وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا اب جرہ آنسر موت کیجئے گا حضرتِ اصرائل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خلیل اللہ بنایا ہے وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت عطا کرتے ہیں کبھی ان سے کچھ مانگتے ہیں آپ لوگوں کو بہت عطا کرتے ہیں کبھی لوگوں اس سے سوال نہیں کرتے کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کبھی لوگوں سے بھیک نہیں مانتے کبھی لوگوں سے کچھ مانتے نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا یہ واقعہ ہے جو حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ جو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہاں رکھ کر میں ایک بات کہوں گا مسلمانوں آج پوری دنیا میں مسلمان جن ریزن سے برباد تباہ بدنام ہو رہے ہیں ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھک مانگی کی عادت بہت زیادہ ہے ماف کرنا بھولا لگے تو اگر آج کسی دوسرے دھرم کا کسی دوسرے مذہب کا کسی دوسرے دین کا ماننے والا بھی اگر کام کاج نہیں کرنا چاہتا بھیک مانگنا چاہتا ہے تو پتہ اس کی بھی اپٹنگ کیا ہوتی ہے وہ مسلمانوں کا لبادہ اول لیتا ہے اور یہ بات اس معاشرے میں کسی فرد سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ پر ایسی درجنوں ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہے میں نے بھی دیکھی اور یقین ان آپ نے بھی دیکھی ہوگی مسجد کے اندر ایک شخص مانگنے کے لیے آیا جب اس کی آئی ڈی وغیرہ چیک کی گئی جنم کنڈلی نکالی گئی تو پتہ گیا اس بھائے صاحب یہ بتا رہا ہے اب دل کریم اب دل کریم نام بتا رہا ہے مگر اس کی آئی ڈی وغیرہ میں اور جنم کنڈلی نکالی گئی تو پتہ چلا اس کا نام تو شنکر ہے بتانا ہی چاہتا ہوں مسلمانوں بھکمنگی میں بھکاری بننے میں ہماری قوم اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب اگر ہماری قوم کا کوئی نوجوان مسلمان بھی جب کام کاج نہیں کرنا چاہتا محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتا تو آکے مسجد کسی لی پر بیٹھ جاتا ہے کیوں جائیں گے اللہ کے نام پہ تو کوئی دے گا اگر اس مسجد میں ایک ہزار نمازی ہے تو ہم سے کام آٹھ سو سات سو چھ سو نمازی تو ہوں گے بھلے دس روپے بیس روپے نہ دے ایک ایک گروپہ ہی کوئی دے جائے سات سو نمازیوں نے اگر مجھے ایک ایک گروپہ دے بھی دیا تب بھی سات سو روپے تو ایسی جمع ہو گئے مافیچہ کی بات کر رہا ہوں میں ہماری قوم مسلم اس حوالے سے بھکمنگی کے عادت میں بہت ترقی کر چکی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ بندہ بلا وجہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا اس کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا یاد رکھنا کچھ لوگ ہماری مسجدوں میں آ جاتے ہیں امام صاحب کا سلام پھیرنے کے بعد رونے لگتے ہیں اگر گڑانے لگتے ہیں اپنی رودار داستان کہانی سنانے لگتے ہیں کہ بھائی لوگوں میں ایسا پریشان ہوں میں ایسا پریشان ہوں آپ لوگ دیکھ کر کے جائیے گا کچھ ترقی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں زکاة فطرہ بھی لگ جائے گا اچھا زکاة فطرہ فطرہ پتا ہے کون زبان سے مانگ سکتا ہے جو مسکین ہو اور اس دور میں مسکین مشکل سے بھی بہت ملے گا دوننے سے بھی کیونکہ مسکین کی دیفنیشن یہ ہے تن چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو کھانے کے لیے خوراک نہ ہو اب مجھے آپ اپنا محلت کھنگال کے بتائیے اپنے علاقہ کھنگال کے بتائیے اپنی سوسائیٹی جہاں آپ رہتے ہیں ذرا وات چیک کیجئے کہ ایسے کنٹیٹر ملیں گے آپ کو کہ تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں کھانے کے لیے خوراک نہیں یہ جو مانگ رہا نا بھلے غریب ہو تو فقیر کو زکاة دینے سے یقیناً زکاة ادا ہو جاتی ہے مگر اسے زبان سے مانگنا حرام ہے کہ بھئی مجھے زکاة دو بھائی صاحب بھائی صاحب مجھے فطرہ دے دو یہ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو مسجد سنابالان سے آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر آپ فقیر بھی ہیں نا تو بغیر مانگے کوئی دے دے تو لے لیجئے آپ کے لیے حلال اس کا دینے بھی حلال ہنڈریٹ پرسنٹ زکاة دا ہوگی لیکن آپ مانگتے ہو کہ بھائی مجھے دینا بھائی مجھے دینا مسجد کی سیوریز پر آگے میڑی آتے ہو اسے بھیک مانگنا حرام بھارش ہریت پڑی اپنی طرف سے بہن نہیں کر رہا اسے بھیک مانگنا حرام اور اس کے مانگنے پر اسے دینا بھی حرام آپ گناہ دار ہوں گے اور ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر ناجائز جگہ پر ایک روپیہ خرچ کر دیا نا تو کفارے میں ستر روپے صحیح جگہ پر خرچ کیجئے وہ طرح ساتھ آتا ہے ہاں وہ طرح ساتھ آتا ہے نا فپو غریبے شوہر کا انتقال ہو چکا کوئی کمانے والا نہیں وہاں ترسلی آتا خالہ کہ یہاں کوئی کمانے والا نہیں سگی بہن ہمارے بہنوں کی کوئی اتنی آنتنی نہیں ہے کبھی وہ بیچاری کرزہ مانگتی تو ہم کرزہ نہیں دیتے بیچاری وہ کبھی کرزہ مانگتی کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پلاتی یہ تو میں برداشت ہے مگر بہن کو نہیں دیں گے جبکہ زکاة فطرے کے سب سے پہلے حق دار غریب رشتہ دار ہے اور اللہ تعالی لانت کرتا ہے ان لوگوں پر جو زکاة فطرے کے پیسے دوسروں کو باٹھتے اور رشتہ داروں کو محروم کر دیتے ہیں یہ مسلمانوں ہماری بہت بڑی کمزوری ہے مان لو سر چھکا کے مان لو پلیز غلطی کو غلطی نہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے تو مانو کہ ہماری غلطی ہے اور ہماری قوم جو ترقی کرنی بھیگنا بھیگ مانگنے میں ماف کرنا اس میں ہمارا ہی کردار ہے ہمارا ہی کردار ہے اس لیے کسی کو کسی کو پیسہ دینے کے بجائے یا یوں سمجھو کسی کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنے کا حُنر سکھا دو انشاءاللہ وہ زندگی پر آپ کو دعائیں دے گا لیکن ہمارے ہاتھ جو کمانا نہیں چاہتا سب سے آزان ایزی طریقہ ہے چلو مسجد کسی لی پر اللہ کی نیک بندیات ہیں سب دیں گے کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے بہت سوا ملتا ہے میڑ جاؤ اس مسئلے کو یاد رکھیے گا اور مسجد کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں اپنے لیے کچھ مانگے اس کا مانگنے حرام اور اس کے مانگنے پر اسے دینا حرام اس کا طریقہ یہی کہ واقعی میں کوئی بچارہ مجبورے مثال کے طور پر کوئی بندہ بچارہ غریب ہے بہت غریب ہے اور واقعی اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے ماں وینٹی لیٹر پہ ہے باپ کیمسر کا مریض ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے آخری سانسے ہیں اور ڈاکٹر کے رہے اتنی فیس اگر لاؤ گے یہ خرچہ ہے بھائی صاحب لاکھ دیل لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا اگر یہ لاؤ گے تو آپریشن ہو سکتا ہے اتنی رقم لگے گی اگر ہو سکتا ہے تو علاج ہو سکتا ہے ورنہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو اب بچارہ مجبور ہو کر کہ آپ کہاں جائیں کرزہ دینے والے بھی لوگا جلدی ملتے نہیں اگر مل جائیں تو غیروں کے طریقوں پر چلنے والے مسلمان سود بطور کرزہ دیتے ہزار روپے دے رہا ہوں بارہ سو لوں گا اور اس طریقے سے سودی کاروبار کرنے والے اللہ کی زمین کو ناپا کرنے والے گنتی میں نہیں ہے گنتی میں نہیں ہے آؤٹ آف کلکولیشن آپ کو ملیں گے معاف کرنا ہندووں میں نہیں ہمیں ابھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مجھے اور کسی سے کیا مطلب کون کیا کر رہا ہے جو اچھا کرے گا اچھا ملے گا جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا لیکن میں اپنے قوم مسلم کی بنای کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہماری قوم مسلم میں سود کا کاروبار کرنے والے نہیں ہیں ہمارے دعائیں قبول نہیں ہیں گرمی بڑھتی جا رہی ہے بارش نہیں ہوئی آسمان سے بچے دعا کر رہے ہیں عورتیں دعا کر رہے ہیں بڑھوں میں آدھ بھادی مولا بارش برساتے اس کے باوجود بارش نہیں ہوئی کیا وجہ ہے بڑھی حدیثیں پاک جب کسی قوم میں سود بڑھ جاتا ہے نا عام ہو جاتا ہے اللہ بارش رکھ لیتا ہے پھر اس قوم پر ترہ ترہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ بیماری آ کے سے گئی یہ بیماری آ کے سے گئی لیکن آ جاتی ہے کیوں سود عام ہو گیا تو میرے بھائیوں اپنی غلطیوں کو ہم صدھارنے کی کوشش کریں ورنہ اتنے بدنامت پہلے ہو چکے ہیں اللہ کرے مرنے سے پہلے پہلے میں اپنی پوری قوم میں مسلم کے سیرے کی بیس کرتا ہوں اللہ رسول کے واسطے انکمینگ کو بھی اور آؤٹ گوئنگ کو بھی سترا کرنے کی کوشش کیجئے مارکٹ میں ایسا دستور میں نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسا دستور عجیب طرح سے بن گیا ہمارا مسلمان ایک مسلمان کی شعب یہاں پر ہے اور ایک غیر مسلم کی شعب یہاں پر ہے دونوں ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں اور ایک ہی ریٹ سیمپرائز ہے مگر یہ مسلمان مسلمان کی دکان بھی نہیں جا رہا ہندو کی دکان بھی جا رہا ہے سکھی دکان بھی جا رہا ہے عیسائی کی دکان بھی جا رہا ہے جہاں منہ کون کر رہا ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہے اس مسلمان سے کیا پرابلم ہو گئی تب پتا چلا جب ڈال میں کالا نکلا کہ یہ مسلمان اپنے ہی لوگوں کو لوٹتا ہے اگر کوئی مال کھوٹا نکل گیا تو واپس نمیانہ کانی کرتا ہے دس باتیں سناتا ہے مزاج ٹھیک نہیں ہے غصے کا بڑا تیز ہے چرچرہ پنیس کے اندر ہے گالیا بکتا خوب اور جب ہمارے ہندو حی کے پاس جائیں گے خوب نرمی سے بات کرتا ہے جب بھی جائیں گے اس مسکراتے پر بات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آدمی تو ادھر سے کس کے جانا وہیں جائے گا اور یہ ہمارے مسلمانوں پر بہت عام ہو چکا ہے دھوکہ دینا ملاوٹ والا مال بیجنا ڈھنڈی مار کے سودا چلانا گالیا بکنا بیجا گصہ چہرے پر چڑھا کے رکھنا یہ مسلمانوں کا ایسا لگتا ہے محاضرہ کوئی وطیرہ بن چکا ہے کس کس پر بات کروں ٹوپک تو میرا حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے لیکن بات پر بات نکلی تو آخری ایک بات اور سن لیجئے آج یہ بھی ہماری پیچان من گئے یہ مسلمانوں اگر کوئی اجنبی کوئی مسافر کسی بستی میں آئے اور وہ معلوم کرنا چاہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے کہ غیر مسلموں کی ہے ایک دم آسان ہے اس کے لیے چیک کرنا کہ بستی مسلمانوں کی ہے غیر مسلموں کی ہے وہ دیکھ لے گا اگر یہاں پر کورا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس بیل آ رہی ہے بھدبو کے پھوٹ رہے سمجھ لے گا میاں بھائیوں کا یہ بھی ہماری پیچان من گئے اور وہاں غیر مسلموں کی کولونیز ایک دم کلین ہیں کورے کا نام و نشان نہیں ہے ہماری بستیوں میں ہماری بستیوں کا عالم یہ ہے کتے سو جاتے ہیں معاف کرنا جملہ برک کروائے ہماری قوم میں مسلم کی بستیوں کا عالم یہ ہے کتے سو جاتے ہیں مگر ہمارے جوان نہیں سوتے سارے بارہ ایک دو دھائی بجے تک چوکڑی ہمارے کے بیٹھے رہتے ہیں کسی نے فن بنا رہا کیے کسی نے وہی چوپال بنا رہا کیے کسی نے وہی مہن چورائی کے اوپر پٹی لگا کے اپنی جنتہ بھی ٹھا رہا کیے یہ حالِ قوم مسلم کا اور غیر مسلموں کی کورنلز بھی دے جا کے دیکھئے دس بچتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جگہوہ ہی نہیں ہے سب سنناٹا لگتا ہے سب سو گئے کسی لی شانتی ہوتی ہے کہیے مجھے برا بولیے بولیے برا بولیے مجھے برا بولنے سے کچھ نہیں ہوگا میں وہ غلطی بتا رہا ہوں جو میری قوم میں ہے اور اگر اسے میری قوم نہیں صدا رہے گی تو میں پہلے بتایا ہمارے بڑے مزرگوں کی کہاوت بہت پرانی ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی ایکسپٹ نہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے تو اس لیے ہمارے نبی نے تو کیا برمایا صاف صفائی آدھا ایمان ہے سبحان اللہ پاکی کو صاف صفائی کو ہمارے نبی نے آدھا ایمان قرار دیا اور ہم اس نبی کا قرم پڑھنے والے ہماری کولنیز کا یہ حال ہے دیکھئے کچھلا پڑھا ہوئے تو پڑھا ہوئے اچھا ہم بھی کسی زکم نہیں ہیں ایک تو ہوتا ہوشیار ایک ہوتا ڈیر ہوشیار اپنی گھر کا کورا کرکٹ نکانا تو اپنے گھر پہ رکھنے کے بڑے آئے گھر کے سامدھے رکھنے کے بڑے آئے تو سامان ببلو بھائی اب ببلو بھائی دیکھیں گے اچھا ببلو بھائی بھی ان سے کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ یہ ہیں بڑے باپ کی اولاد ابھی کوئی ان سے جھگڑا کرنے آگا فون کو بینگے پولیس تھانے آجی صاحب آجائیے اللہ کے واسطے یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے میرے بھائیو قرآن مقدس میں اللہ پاک دوسرے پارے میں فرماتا اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ صرف نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان بنو خیر بات بہت دور نکل گئی تو میں یہ یہاں سے چلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل اللہ بنایا ریزن کیا بیان کیایا کہ کبھی آپ نے لوگوں سے کچھ مانگا نہیں بس لوگوں کو دینا آپ کی فطرت لوگوں کو دینا آپ کی عادت اس لئے اللہ نے آپ کو اس نیک عادت کے صدقے میں خلیل اللہ بنایا اور مسلمانوں میں آج بہت بہت طبقہ وہ ہے جو بھگ منگا ہے بھگ مانگنا اس کا کام ہے اور دوسرے دھنم اور مذہبت کے وہ نکتے قسم کے لوگ بیکار قسمی کے لوگ جو کام کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں مہنس مزدوری کرنے میں موت آتی ہے تو وہ بھی ان مسلمانوں کا روپ دھارتے ہیں توپی پہنتے ہیں توپی کھاں ملتی ہیں مارکٹ میں گئے لے آئے کرتہ پہن لیا جیسے تیسے بن گئے مسلمانوں کا روپ دھار کر کے آجاؤ ویسا اللہ کے نام پہ دے اللہ کا نام کس کو یاد نہیں ہے تو ہندو بھی بولے گا سکھ بھی بولے گا عیسائی بھی بولے گا دوسرے دھرمک آدمی بھی بولے گا یہ بہت بڑی خرابی ہے جو ہماری قوم کے اندر اللہ کے واسطے اس کو ختم کیجئے اور ختم کیسے ہو رہے گی ان کا جو ہے نا یہ حوصلہ اس کو توڑیا جس حوصلے کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا یہ لوگ آ کر کے جہاں آپ کے گھر پر آتے ہیں ان کا حوصلے کو توڑیے یہ میں سوچے بدعوہ دیکھے چلا جاگا دے دو بدعوہ تیری بدعوہ قبول بھی نہیں ہے یاد رکھنے اس بات کو اس کی بدعوہ کا کوئی مطلب نہیں ہے بدعوہ اس کی قبول ہوتی ہے جس پر ہم نے کوئی ظلم کیا ہو جس پر ہم نے ناحق ظلم کیا بدعوہ اس کی قبول ہوگی اللہ نے کہا ہے وہ بدعوہ کر دے دو اس پر ہم نے کونسا ظلم کر رہے ہیں ہم تو اس کو سیدھا ناستہ دکھا رہے ہیں بھائے صاحب تو بٹے کٹے مستندے ہو ماشاء اللہ کما سکتے ہو محنت مزدور ہی کر ساتھ پھر بھی مفتی روٹی کھانے کی یادت پڑ گئی آپ سمجھاؤ اس کو تو آپ سمجھا رہے ہیں ظلم تھوڑی کر رہے ہیں یہ سمجھانا کب سے ظلم ہو گیا تو اس بات کو بھی اللہ کریں ہم سمجھیں اور ان لوگوں کو دینا ختم کریں انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کوئی صدار شروع ہو جائے ایک واقع میں جمعہ کی نماز کا ٹائم تھا ایک صاحب جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھر گئے تو ویڈیو بنا کے بھیجیروں نے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائے صاحب مسلمانوں میں ایک ریکویس کرتا ہوں ذرا دھیان سے بات سننا تو وہ ویڈیو اللہ میں لمبی ہے میں اس کو شوٹ کر کے جلدی سنا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو سارے نمازی جا چکے تھے مشکل سے دو تین نمازی تھے ان میں میں بھی تھا جب مسجد سے نکلنے لگا تو مسجد کے باہر ایک برکہ پینیوی عورت بھیگ مانگنے کیلئے بیٹھی تھی اور ایک نیچے سیڑھیوں کی نیچے ایک شخص توپی اور مسواق بیچ رہا تھا تو مجھے مسواق کی ضرورت تھی تو میں نے جیم میں پیسے کھلڑے تھے میں نے سو روپے کا نوک نکالا اور اس سے کہا بھائی مسواق دے دو تو مشکل سے مسواق پانچ دس روپے کی تھی لیکن اس کے پاس کھلڑے نہیں تھے جب جیم میں اس نے ہاتھ ڈالا تو مشکل سے 20, 30, 35 روپے تھے کھلڑے ہو نہیں سکتے تھے اب مجھے مجبوراً اس بھک منگی عورت کے پاس اوپر جانا پڑا کہ بھائی اس سے کھلڑے مل جائیں گے ہاں مل جائیں گے دس روپے دینے پڑا ہی ہیں بھائی میں لے لیں لینے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کو بھلے یقین نہ آئے وہ پورا تھیلہ بھرا ہوا تھا نوٹوں سے سکھوں سے خوب کمائے ہیں اس نے یا ہماری مسلم قوم کی کمزوری بتائی انہوں نے کہ ہم مفقی روٹی توڑنے والوں کو یوں شان سے دیکھے جاتے ہیں اللہ میرا صدقہ قبول کر لے موہ پہ مارے گا اللہ ایسے ایسے لوگوں وہ تھیلے میں سکھاتا ہوتی ہے کیا ان کو دو گئے خیر نبی روٹے واپس دیئے دس روٹے کاٹے اس نے کیونکہ کھلے کرانے کی پیسے لگے خیر میں نے نیچے آ کر کے میں سو آکھ لی اور اس بندے کو پھر میں نے پانچ روٹے اور زیادہ دیا اللہ تیرا بھلا کرے تو انہوں نے پھر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں جو بندہ حلال روزی کمانے کے لیے مسجد کے باہر اس نیت سے کھڑا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد سے پانسو آٹھ سو ازار بارہ سو پندرہ سو نمازی رکھ لیں گے ان میں سو دو سو نمازی تو ایسے ہوں گے جو میری کچھ کمائی کروا دیں گے مجھ سے کچھ خرید لیں گے مگر نہیں ہم کیوں خریدیں کسی سے ارے ایسے ہی خرید لو بگر گرس کے خرید لو اس نیت سے خرید لو چلے توپیلے کے مسجد میں رکھ دوں گا سوا ملتا لے گا میرے مرہومین کو یا چلے مسواک لے گا میں خود نہیں کرتا عادت بناوں اور جب تک عادت رہا میں نے کسی بھائی کو دے دوں مسلمان نمازی کو وہ کرے گا مجھے سوا ملے گا یہ نیت ہے کہاں چلے گئے یہ ہماری تو یہ ہے ہمارا ہماری کمزوری ہے ابھی میں آپ کو جو پورا نقشہ کھیش کر کے بتائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کرو رحمتوں کی بارش نازل فرمائے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام راغو ان کے والد ہیں عابر ان کے والد ہیں شالح ان کے والد ہیں عرفق شز ان کے والد ہیں سام اور ان کے والد ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا سب کو واقعہ یاد ہوگا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان اتنا خطرناک تھا کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی کوئی چرندہ کوئی پرندہ کوئی درندہ کوئی انسان زندہ نہیں بچا صرف وہ سیونٹی یا ایٹی کنڈیڈیٹ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ اور ہر ہر جانور کہے گا ایک جوڑا جاب کی کشتی میں تھا بس وہ بچا باقی پوری دنیا ختم ہو گئی اور انہی کے بعد پھر دنیا واپس سے شروع ہوئی اور آج جو ہم ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے چلے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے پھر دنیا آگے بڑھی اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی سیکنڈ آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے طوفان نوح کے سترہ سو نو سال کے بعد حضرت عبرائیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے علماء مفسرین مورخین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نمرود نے خواب دیکھا سنائے نام نمرود کا چار بادشاہی سے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی دو مسلمان دو کافر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سکندر ذرکر نے دو کافر ایک نمرود اور ایک بخت نصر تو نمرود جو حضرت عبرائیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا پوری دنیا میں حکومت کیس نے آٹھ سو سال کی عمر پائی چار سو سال تک خوب روم جمعایا بادشاہ کا اور چار سو سال اللہ کے عظام میں گرفتار رہا کیونکہ گون کی وجہ سے تقبل کی وجہ سے اللہ کا یہ عظام نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا وہ مچھر اس کی ناکھ میں گیا دماغ میں گھسا کٹ 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 اس سے پہلے اس کے دربار کا دستور یہ تھا جو انٹر ہوگا پہلے سجدہ کرے گا مجھے کرسی میں جمع کے بیٹھتا تھا جو بھی آئے گا پہلے سجدہ کرے گا کیوں اس کا دعویٰ یہ تھا معاذ اللہ اے لوگو میں تمہارا خدا ہوں مجھے سجدہ کرو جو سجدہ نہیں کرتا مان لیجے اسے قتل کروا دیتا یہ اس کی فطرت میں شامل تھا لیکن چار سو سال گزرنے کے بعد جب اس کا گھمند حد سے زیادہ ہو چکا پانی سر سے اوپر ہو چکا تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالی نے مچھر کو حکم دیا مچھر اس کی ناکھ کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گیا اب جب کٹنے لگا کٹنے لگا اب اس کے دربار کا دستور بدل گیا کل تک یہ تھا جو آئے گا سجدہ کرے گا اب اس کی پارگا کا اس کے دربار کا قانون ہی بن گیا جو آئے گا جوتے چپل اتارے گا اور وہی جوتے چپل اتارے گا پہلے آئے گا دو مارے گا اس کے دربار کا قانون من چکا تھا اللہ کا عذاب دیکھو دو مارے گا اس کی کھوپڑی پہ کیوں جب مارے گا تو وہ تھوڑا زددور ہوگا اس بہانے اس کو تھوڑا سی راحت ملے گی یہ بھی اللہ کا عذاب تھا پہلے سجدے کرواتا تھا اور اب جوتے پڑھواتا تھا خیر حضرت عبرائیم علیہ السلام کہ جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو نمرود سو رہا تھا خواب میں اس نے دیکھا ایک آسمان میں ستارہ نکلا اتنا روشن تھا اتنا چمکدار تھا کہ اس کی چمک کے آگے سورج اور چاند کی روشنی ختم ہوگی بڑا گھور آیا یہ کیا عذاب آنے والا ہے صبح اٹھا کاہینوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کے خواب بتایا تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا بادشاہ معاف کرنا آپ کی بادشاہت میں آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہت کو تتر بتر کر دے گا ملیا میڈ کر دے گا آپ کو کورسی گرا دے گا اس نے کہا اچھا جب اس نے یہ سنا تو اس نے حکم دی دیا میرے سلطنت میں جتنے بچے پیدا ہوں پیدا ہوتے ہی کارٹ دیے جائیں زبا کر دیے جائیں چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور ایک اس کے لئے محکمہ بن گیا جیسے پولیس دیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بن گیا بیان رہنے کے لئے کہ کئی احسان ہوگی کوئی عورت بچ جائے کہ بچہ پیدا ہو اسے چھپا لے پولیس محکمہ بن گیا مگر ہمارے بڑے بزرگی کہاوت مجھے بچپن سے یاد ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ جو کرے گا اسے کون تال سکتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹے میں آگئے مگر عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کی ماں کی عمر کم تھی جس کی وجہ سے حمل ظاہر نہیں ہو سکا کاہین تعبیر بتانے والے دوڑے دوڑے پھر آئے نمرو کے پاس بادشاہ ہم نے جس بچے کی خبر دی تھی نا کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بچہ پنی ماں کے پیٹے میں آ چکا اب بڑا گھبر آیا اس نے اور نگرانی پروا دی لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فاصلت فرمانے والا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ کے امی جان آپ کو لے کر کے شہر سے دور اس جگہ پہنچ گئی جہاں آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک تیخانہ بنوایا تھا چنانچہ وہاں چلی گئی اور اسی تیخانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں دس اسپیشلٹیز ایسی ہے جو صرف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی دس خصوصیتیں ہیں دس فضیلتیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں نمبر تین قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے حج کے ارکان ادا کرنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اس کے علاوہ خانِ کعبہ کو تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل دینے والے سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانِ کعبہ کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو کرامت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو یعنی اس پتھر کو مسلح مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنالو اب اس طرح سجدے ہونے لگے قیام ہونے لگے اسی طرح سے مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں نا عالمِ برزخ میں مطلب جہاں ان کی روحے رہتی اس کو عالم کہتے ہیں عالمِ برزخ وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں مل کر کے بچوں کی پروریش کرتے ہیں اور ایک بات کہوں جن کے بچے انتقال کر گئے نا ناوالی کے زمانے میں روڑا بہت آیا ہوگا یقیناً بچے بچے ہوتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو لمبی عمر اتا فرمائے لیکن جن کے بچے انتقال کر گئے روڑا بہت آیا مگر آپ دل بڑا رکھئے اس لیے کہ جن مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کریاتے ہیں عالمِ برزخ میں اللہ کے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کی پرورش کرتے ہیں اور ایک خصوصیت فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی کہ ہر دین میں آپ کی اتبا اور پیردی ہے ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ ہر دین والے آپ کی عزت کرتے ہیں اور ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی جو قیامت کے دن سب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اندہ لباس حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پینایا جائے گا ان کے فوراً بعد ہمارے حضور کو پینایا جائے گا اب یہاں رکھ کر کہ ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے وقت میرے بعد بہت کم بچا ہے باتیں بھی بہت ساری باقی ہیں مگر اس بات کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرنے والوں ابھی ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دسوی یعنی آخری فضیلت میں سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اندہ لباس حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پینایا جائے گا اور ان کے بعد حضور کو پینایا جائے گا میں بھی سوچنے لگا اور ہر غلامی نبی سوچنے لگا سب سے افضل تو میرے آقا ہیں تو میرے آقا کو دوسرے نمبر پہ جبکہ میرے آقا تو پہلے نمبر پہ پہنانا چاہیے نا میرے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہیں تو حضور کو پہلے پہنانا چاہیے اس کا جواب میں دوں گا ڈیٹیل میں تو کافی گھنڈے چاہیے شورٹ ملیجئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے ان تعلیبات جو عطا کیا جائے گا یہ بھی حضور کے صدقے میں ہی عطا کیا جائے گا میرے رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جو جو آپ کی امت میں ہیں ان سب سے کہہ دو کہ جو میرے حبیب کا زمانہ پائے ان پر ضرور ایمان لائے آگے میرے رب نے فرمایا فَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ عَادَمَا وَلَى الْجَنَّتَ وَلَى الْنَّعَرَى اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اگر میرے محمد نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا نہ جنت و دوزق کو بناتا اور اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا حدیثِ قدسی دوسری ہے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے اے عیسیٰ میں نے اپنا عرش پانی پر بنایا میں نے اپنا عرش پانی پر بنایا تو وہ ہلنے لگا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا اس نے ہلنا بند کر دیا اللہ اور ایک حدیثِ قدسی میں میرے اللہ نے فرمایا اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام سے محبوب لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنِيَا وَأَحْلَهَا لِعُعْرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ إِنْدِي وَلَوْ لَاكَ يَا مُحَمَّدْ مَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا اللہ نے فرمایا اے حبیب میں نے جانتے ہو دنیا اور دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا میرے حبیب سنو میں نے دنیا کو اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جو آپ کا مرتبہ میرے نزدیک ہے نا میں ساری دنیا کو بتا دوں اے حبیب پتے کی بات یہ لَوْلَاکَ يَا مُحَمَّدْ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے نا ما خلق تو دنیا میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا سمجھ لیں اس لیے آنہ حضرت کہتے ہیں زمین و زماد تمہارے لیے مکین و وقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے اور عالی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو میرے بھائیوں سن کر کے تاجب میں مت آؤ تاجب ختم کرو یقیناً یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سپیشلیٹیز میں دسویں نمبر بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن جناب عبراہیم علیہ السلام کو مدر بھی اس پینائے گا اور ان کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو مگر اس کا جواب ہمارے فقہہ علماء نہیں دیا کہ یہ جو سب سے پہلے پہنایا جائے گا نا یہ بھی ہمارے حضور کے صدقے میں پہنایا جائے گا اللہ اکبر ایک آخری بات سن لیجئے بس کچھ کام ایسے ہیں جو سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئے کچھ کام ایسے ہیں جیسے دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوئے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دنیا میں کسی نے اپنے سفید بالوں پر مہندی اور کتم کا جو خضاب لگایا ہے نہ سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے لگایا ہے دنیا میں سب سے پہلے سلہ ہوا پجام اگر کسی نے پہنا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پہنا ہے دنیا میں کسی امام نے کسی خطیب نے کسی عالم دیم نے کسی امام نے ممبر پر کھڑے ہو کر خدبہ دیا ہے تو سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیا ہے اس دنیا میں سب سے پہلے راہ خدا میں سب سے پہلے کسی نے جہاد کیا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اس دنیا میں سب سے پہلے احتمام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اگر کسی نے مہمن نوازی کی ہے تو سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور اس دنیا میں سب سے پہلے کسی نے سرید تیار کیا ہے تو عبراہیم علیہ السلام نے کیا ہے سرید کہتے تھے اس کھانے کو جو ہم روٹی شوروبے میں بھگوکے کھاتے ہیں نا جیسے ہمارے ہاتھ دالگوش باہر مشہور ہے ماشاء اللہ تو دالگوش کے اندر پانی آیا مومیں آنے دو آنے دو دالگوش کے اندر روٹی بھگوکے کھاتے ہیں ماشاء اللہ تو یہ کھا رہے نا یہ کیا ہے سرید ہے اس کو کھایا بھی کیجئے کھانے مسکرانہ یہ بات نہیں ہے اس کو کھایا کیجئے اور یہ سمجھ کے کھایا کیجئے کہ سرید ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی بڑا پسند تھا شوروے کے اندر روٹی بھگو کے کھانا یہ ہمارے حضور علیہ السلام کی بھی عظیم سنت ہے اور سب سے پہلے کس نے کیا یہ کام حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر تو یہ چند باتیں تھی جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح منصوب تھی بہت ساری باتیں بچی ہیں پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ ابھی دو جنہوں اور باقی ہیں بکرہ دانے میں تو انشاءاللہ ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر خراب کے سامنے کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے